ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی طرح کی سکیمز جن کو میں بعد میں مینشن کروں گا ہر ورگ کے لیے آئی چاہے وہ چھوٹی کلاس کے بچے ہوں چاہے وہ اچھ شکشہ پراب کرنے علیہ ویدیار تھی کیونکہ شکشہ کا پرچار پرسار ہمارے دیش میں بہت پرانے سمیں سے چل رہا ہے پہلے ویدک سسٹم تھا ہم سب نے پڑھا کہ تکشرا میں ایک ورلڈ فیمس یونیورسٹی تھی اسی طرح کی نالندہ میں یونیورسٹی تھی اور ورلڈ فیمس سکولرز اس دیش نے دیئے ہیں جس میں آرے بھٹ پتانجلی اور چانکیا اچارے چانکیا جو گروکل سے یہ شکشہ پر نالی چلتی آ رہی ہے یہ صحیح ہے کہ انگریز کے سمیں اس سے بہت چھیڑ چھاڑ ہوئی جو نرنتر جاری رہی پر یہ جو ریفارمز آ رہے ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ آندھر پردیش کے وکاس کے لیے ایک نیا سورہ ادھے ہو رہا ہے یہ کیول ایک نیشنل انسٹیچوٹ آف ٹیکنالوجی نہیں ہے it's a new era جس سے کہ ایک education hub بنے گا وہ state جو ایک نئی بنی state ہے نئی انڈرہ state ہے کئی اور ایڈوکیشنل انسٹیچوٹ وہاں پہ آئیں گے اس institute کے بننے کے بعد اور اس institute کے لیے جہاں ایک سو چالیس اکڑ کی لینڈ ایکوزیشن بھی ہو چکی ہے وہاں سرکار کی اور سے چالیس کروڑ روپے جاری کیے گئے جس میں دس کروڑ روپے جاری ہو چکے اور یہ بھی پلان ہے کہ آنے حالے تین سال میں دو سو چھبیس کروڑ روپے اس institution کے infrastructure کے لیے جاری ہوں گے تو میں بھدائی دوں گا کہ اندر سرکار کو بھی اور اندر پردیش کے نواسیوں کو جن کے لیے اور اندر پردیش ہی نہیں سارے دیش کے نواسیوں سارے دیش کے بچے یہاں پہ education پرابت کریں گے سو جو فوکس ہے national institute of technology کا کہ پہلے original engineering colleges تھے ان کو کئی طرح کی problems آتی تھی funding کی infrastructure کی faculty کی کہ جس طرح کی شکشہ ملنی چاہیے جس quality کی education ملنی چاہیے اس نے problem تھی تو جیسے honorable minister پرکاش جی نے بھی بتایا کہ اس کا سارا ہوا بیس institution کھلے پھر وہ add-on ہوتے گئے اب this is i think 36 اگر یہ add ہو جاتا ہے اب تو 36 ہوگا 37 تو یہ کرانتی کا ہی یگ ہے کہ ایک کے بعد ایک اس کے لیے education کو promote کرنے کے لیے کہ ہر ورک کو سستی شکشہ ملے یہ سب جو پروادھان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ national institute of technology جو students ہوں گے جو ان کی quality of education جو ان کو ملے گی تو جو ہمارا ایک focus ہے کہ اس دیش کو ایک بار پھر وشو گروہ بنانے کا ایک سپر پاور بنانے کا پرم ویب پر لے جانے کا یہ اس کے اوپر ایک قدم صد ہوگی کیونکہ کسی دیش کی growth کے لیے جو technology ہے اس کا بہت بڑا رول ہے میں پیچھے لے کے جاؤں گا آدمی کے لیے بھی یہ کچھ حاصل بات نہیں ہے کہ بندر سے لے کے جیسے آج تک جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں تو technology کی growth بھی ویسے ہی ہوئی جیسے میں ایک example لوں گا کہ ہم نے telephone use کیا جو ہم dial کرتے سے اپنی انگلی کے ساتھ اس کے بعد mobile phone ملا اس کے بعد digital mobile phone ملا اس کے بعد smartphone ملا اس کے بعد ipad tablets laptops یہ کیسے سمبھ ہوا یہ ایسے ہی سمبھ ہوا کہ جب quality education پرابت کر کے اس دنیا کے brains بنے تو انہوں نے یہ عوشکار کیے کہ آج کے یگ میں کتنا سگم بنا دیا ہمارے جیون کو آج آپ دیکھئے ہر work کے لیے ہم facebook use کر رہے ہیں facebook سے connectivity کتنی ملی ہے ہمیں دنیا میں within seconds within even less than seconds we are connected to everyone in the world آج ہم whatsapp use کر رہے ہیں آج twitter use کر رہے ہیں آج missiles ہیں یہ سب کچھ تب ہوا کہ جب technology میں upgradation ہوا تو اس technology سے government the credit goes to every government why you are objecting so i am just talking about the technology and this issue is relating to technology what is national institute of technology i am talking about you continue so اس technology سے میں اس لیے ادھارم دے رہا تھا کہ اس یہ جو national institute of technology کے بچے نکلیں گے وہ بچے اسی پرکار کی انویشنز کریں گے اور سر میرا رائٹ ہے یہ ایک ڈسٹرم نہیں کر سکتے ان کو اچھا نہیں لگ رہا سر میں سر یہ رہ رہا ہوں ان کو باگ میں یہ اگجیکشن کر سکتے ہیں what is your point of order what is your point of order the point of order is sir the ministers and the members are not supposed to cross the speech so this is not the speech hang on this is not the speech don't disturb him please don't disturb him please i will give you time ڈیش کے بچوں کو ملے گی تو یہ national institute of technology ڈیٹیز یا جو سرکار پرموٹ کر رہی ہے ایسے انسٹیچوشنز کو اس کا قارن یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ آگے پرموٹ ہوں گے تو سرکار کا جو یہ ایشو آیا ہے ایڈوکیشن اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس شیطر کے لیے یہ بہت مہتو پورن ہوگا اور ساتھ میں میں ریکوست کروں گا منتری جی کو کہ اسی پیس کے اوپر جیسے یہ ٹیکنیکل انسٹیچوٹس ہیں یہ اور بھی کھلنے چاہیے جس سے جو ہمارا لقش ہے کہ اس جو سب کو شکشہ سستی شکشہ جو پردھان منتری جی نے نعرہ دیا ہے اس نعرے کو پرابت کرنا ہے ہمیں سو اس نعرے کے مطابق آج یہ جب شکشہ جس کے پریاس ہو رہے ہیں یہ ملے گی تو آلٹی میٹلی شکشت بھارت کا نرمان ہوگا اور جو مانو شکتی اس طرح کے انسٹیچوٹس میں جو بنے گی مانو شکتی جو ٹیکنو کریٹس بنیں گے they will create the history for the country سو اس کا سواگت ہونا چاہیے ہر طرف سے سو میں اپنی سرکار کے وشے میں جانکاری دوں گا کہ جو شکشہ کے شتر میں سرکار کی اپلپ دیاں ہیں سیٹی changing up of national digital library prevision of scholarships for differently able to pursue technical education connecting institutions of higher education to villages so as to solve the problems of the common people. These are but some of the new initiatives that have been taken by the new government at the centre headed by Shiri Narendra Modi ji in the area of human resource development over the last two years. Going by the sleeve of the mahi taken by the government within this period it seems quite clear that the country could be the threshold of sea change in the field of education. Yeh kranti hai education ki jiske baare mein yeh doh saal ka periyat chal raha hai. Government has launched a long list of new schemes and projects covering the various aspects of human resource development. A key feature of the new initiatives is a focused attempt to utilize the modern tools of information technology in the best possible manner. That's what joh meni bataya hai. Wait, wait. Uske kaart another scheme. Wait, one minute. One minute. What's your point? Read the rule number 235. So another scheme, Shoyam, the mass scale online open course platform would be hosted on a virtual cloud and provision for the beneficiaries. And four, shall not pass the rules to be observed in the council while the council is sitting, a member shall not pass between the chair and member who is speaking. sir May mubarak doonga kendra sirkar ko is national institute of technology berhani par اور یہ وشواس کروں گا یہ وشواس بھی کروں گا کہ time to time ان کو جو گرانٹس ہیں جو فنانشل گرانٹس ہیں انفرسٹرکٹرال گرانٹس ہیں وہ ملتی رہے تاکہ سمجھ پر یہ ہم اچی کر سکیں میں آپ کا جان اس لیے آکرشت کر رہا ہو کہ while he was addressing you there was a defense minister and other members who are crossing coming and going like in crossing that speech which a member is not supposed to do that is what i was drawing your attention to the minister must observe the rule as a member of this house what you said minister is noted that is right just now you quoted sir you didn't listen in the beginning now he is noted don't do it